ایک بھائی کا سوال ہے میں انگلیش کمپنی میں کام کرتا ہوں جو شہر سے کافی دور ہے اس ورح سے میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا تو کیا میں ہمیشہ جمعہ کی جگہ زہر پڑھ سکتا ہوں کتنی دور ہے اگر وہ بہت زیادہ دور ہے تو ان پر تو جمعہ فرض ہی کوئی نہیں ہے زہر کی نواز ہی پڑھے اگر بہت دور ہے وہ تو اگر کوئی حالات و واقعات ہوتے ہوئے کوئی شخص تین جمعہ چھوڑتا ہے صحیح مسلم حدیث ہے تو اس کے دل پہ مور لگا جاتی ہے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے تو گاؤں کے رہنے والے لوگوں کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ آ کے مسجد میں جمعہ پڑھے شہر میں آ کے وہاں پہ زور بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے ایک ویلٹ ہے جمعہ کا مقصد تو کچھ اندھے کٹھے کرنا نہیں تھا یہ تو ایک پولٹیکل گیدرنگ تھی پریٹیکلی تو اس وقت تقریباً وہ کام ہو بھی کوئی نہیں رہا آپ یوٹیوب پہ میرے کلیب دیکھ لیں کہ نماز جمعہ پڑھانے کا اہل کون ہے کس کو پڑھانا چاہیے یہ تو حکم وقت کا کام ہے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ جمعہ پڑھائیں اور پولٹیکل گیدرنگ جو لا عمل مسلمانوں کا تیار کریں جسنا ایران میں پورے تیران میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں دس پندرہ لاکھ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی پرائم نیسٹر کو چاہیے نا کہ وہ شاہ فیصل مسجد میں یا باشائی مسجد لاہور کے اندر جو ہے وہ خطبہ دیں نماز بے شک نہ پڑھائیں وہ مولوی داڑی والا مسئلہ نکال لیں گے لیکن خطبہ تو دینا ہے جو ہے وہ حکمران کا کام ہے اور شہروں میں بھی ڈپٹی کمیشنر دیں ان کا کام ہے اور وہ ملدہ وہ پھر وہ اپنے آپ کو اہل بھی کرے نا وہ خود نا اہل ہیں اور جو دین میں اہل ہیں وہ باقی مولاد میں نا اہل ہیں انہوں نے لیڈرشیپ سمالی ہوئی ہے لاکہ بشکہ آ رہی ہے ایک بھائی کا سوال ہے میں سویڈزلینڈ میں رہتا ہوں اور یہاں عشاء رات کے ساڑھا بارہ مجھے ہوتی ہے اور فجر اس کے دو گھنٹے واد ہوتا ہے ہاں جی اس طرح ہوتا ہے تو کیا ہم مغرب کی نماز پڑھ کے سو سکتے ہیں حالانکہ حدیث میں عشاء سے پہلے سونے کی ممانعت بھی ہے تو مغرب عشاء کٹھی پڑھ لیں نمازیں جمع کر لیں کیا مسئلہ ہے میرا زہرین اور مغربین مولا دیکھ لیں سو سکتے ہیں وہ سونے کی ممانعت بھی صرف اس لیے ہے کہ کوئی عشاء کسی کی سکیپ نہ ہو جائے اور وہ صرف مغرب کے بعد نہیں ہے دن کو بھی اگر آپ کی نمازیں سکیپ ہو جاتی ہیں تو آپ کو دن کا بھی سونا آپ کے لیے منع ہوگا چونکہ عموماً اس زمانے میں لوگ پورا دن مزدوری کرتے تھے مغرب کے بعد تھکے آرے آتے تھے وہ چانس ہوتا تھا کہ مغرب با سو گئے تھے گئے اس لیے یہ بات ہے تھیم کو فالو کریں اس کی تھیم یہ ہے اگر آج کے زمانے میں تو لارم ہے میں الحمدللہ کئی بار مجبوراً مجھے بیسیوں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رات کو دو اڑا ہی بجے سویا ہوں اور صبح چار بینے میں لارم لگا کے اٹھ گئے ہوں کیا مسئلہ ہے اٹھ جاتا ہے بندہ اگر آپ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ اٹھ سکتے ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے تھیم یہ ہے فی نفسی اس دوران سونا کوئی گناہ نہیں ہے کہ مغرب اشاہ کے درمیان سونا گناہ ہے وہ تھیم یہ تھی پیچھے سو سکتے ہیں اونگ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم فجر کے لیے باتیں تھے تو ہم میں سے کئی لوگ انگرے ہوتے تھے انگرے سے وضو نہیں ٹوٹتا پھر اسی طرح وہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے نیند کو کہاں روکا جا سکتا ہے اصل مقصد یہ نماز قضانہ ہو کسی کی ڈوٹی لگائیں اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں معاملے کو کیا نرم جگہ پر یعنی فوم وغیرہ گدے پر نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک باتہ جمتا نہیں آپ کا اگر وہ ایسی جگہ ہے کہ بلکل ماتہ گھستا ہی جا رہا ہے تو وہاں پر نماز نہیں ہوگی مثلا ہلکی سی سختی محسوس ہونی چاہیے کیونکہ ماتہ تو آپ کا جمع ہی نہیں سجدہ تو ہوئی نہیں تو وہ وہاں میں ہی ہو رہا ہے ایک قسم کا خالی چیز ایسے رکھ لینے سے تو نہیں ہو رہا ہے جیسے میں عوامے ایسے سجدہ کر رہا ہوں مجبوراں میں تو سواری پہ تو ہو سکتا ہے وہ بھی نفلی نماز فرض نماز کے لیے آپ کا ماتہ جمعہ ضروری ہے بیمار لوگوں کے لیے جن کو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں اکثر ان کے لیے جائز آئی ہے کیا نہیں تو وہ سجدہ کر رہی نہ نا جوڑوں کے درد والا سجدے تک پہنچے نہیں سکتا سرکار وہ تو اس کے لیے سجدے تک پہنچنے مشکل ہوتا ہے بیٹھ کے چوکڑی مار کے زمین پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے یا اگر وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا کرسی پہ بیٹھے اور رکوع کے لیے وہ تھوڑا جھکے اور سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا علیہ الرحمن کہہ کہ سجدے کے لیے زیادہ جھکے نبی علیہ السلام سے اونٹ پہ نماز پڑھنا صحیح بخاری میں ثابت ہے اور اس میں رکوع کے لیے کم جھکتے تھے سجدے کے لیے زیادہ جھکتے تھے مسجد میں جو چیرز بنائیمی ہے سامنے پھٹے لگا کے یہ تو بدت ہے اس کو ساری غلط کہتے ہیں تو وہ فارم پہ اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ تو جوڑوں کا کوئی درد نہیں ہوتا جوڑوں کا درد تو مومنٹ ہوتی ہے نا گھٹنوں کی تو سر جو ادھر تک پہنچ گیا ہے اس کو فارم پہ کرنے سے کون سا ریلیف مل جانا ہے فارم وہ گھٹنوں کے نیچے رکھیں ماتھے پہ فارم رکھیں کہ وہ کیا ایڈوانٹیج لے رہا ہے آپ خود بھی تو سوچیں نا کہ وہ ایڈوانٹیج کیا لے رہا ہے اصل میں وہ پورے مسلح جائے نماز ملتی ہے نا تو سر سجدے والی جگہ کو ختم کر دینا اس میں سے وہ پیچھے کر لے نا سجدہ سجدہ جگہ کے اوپر کر لے اس میں کوئی سے مسئلہ ہے نمازہ بھی میں سیکھے دے رہیے نا اللہ سے مدھے ہو